محسنِ ملت، حمدرد قوم ملت، پیرِ فریقت حضور سیدی حاشمی نیال ماروح حقیر باپو صاحب حدری دامت برکاتہ ملالیہ حضور و دوستو نوجوان ساتھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخذة بالمکتقین والصلاة والسلام علی سیدی الاملیاء والمرسلین وعلی آلیه التیبین وآصحابه الطاہرین اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَصَرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَقْنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ صدق اللہ الرزی انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قومنین کے زینت آفتابِ رسالت مہتابِ نبوت حضور احمدِ مجتبا محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قسپنا میں جھوم کر ضروع پاک کا حدیہ پیش کریں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بالقلوب ودوائیہ عفیتِ لبدانی وشفائیہ نورِ الامصاری وضیائیہ وعلا علیہ وبارک وسلم صلاتم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بندہ آیا نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اس انداز سے دعا کرتا ہے اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اے اللہ تو مجھ پر کرم فرما اپنی دعائیں کرنے کے بعد وہ بندہ جانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلایا اور رضو نے فرمایا تو نے بڑی جلدی کر دی تجھے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے نماز پڑھتا اس کے بعد دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا جو اس کی شان کے لائف ہے اس کے بعد میری ذات پر درود پڑھتا اس کے بعد دعا کرتا تو اللہ کے لئے دعا سنتا ایک دوسرا بندہ آیا اس نے ایسا ہی کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے کہا تھا جب وہ جانے لگا تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے تیری دعا سنی اور اللہ تیری دعا قبول بھی فرمائے گا یہ درود پاک کا یہ فیضان ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم کا وہ فرمانی علی شاہ نے اللہ سے جب بھی مانگو تو پہلے درود پڑھ لیا کرو کیونکہ اللہ کی یہ عادت ہے ہی نہیں سنت الہی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ایک چیز کو قبول کرے اور دوسری چیز کو رد کر دے ارے وہ تو دعا درود قبول کرے گا ہی درود کے ساتھ کے تمہاری مانگی دعا کو بھی قبول کر دے جی لگا کر درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً ابداً آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دن ملت الشاہ امام احمد رزاق مفاضی لے بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آقا کی شان عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضور کس انداز سے ہم آپ کی شان بیان کرے اور کیا بیان کرے محمد صدر ویدت کے رمض اس کی کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے کوئی حقیقت سمجھ نہیں سکا بلکہ ابو بکر لمحہ لمحہ ساتھ رہنے والے اس ابو بکر سے حضور نے فرمایا یا ابو بکر لم یعرفنی حقیقتن غیرہ ربی ابو بکر میری حقیقت تو میرے خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا میں کیا ہوں کوئی نہیں جانتا اللہ حضرت کہتے حضور ہم کیسے آپ کی ہے آپ کی عظمتوں کو کیسے بیان کرے تو لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں پوچھے باغ خلیل کا گلے سہبہ کہوں پوچھے سبحے وطن پہ شامے غریبان کو دو شرف سبحے وطن پہ شامے غریبان کو دو شرف بیکس نواز گیسو و والا کہوں تجھے تیرے تو وصعب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور مجرم ہوں اپنے افوں کا سامہ کروں شہا یعنی شفیع روزے جزا کیا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے تیرے تو وصعب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہلے جی سب کو چھنکے سنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہکے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ایک بار اور جلگا کر بار بہے لسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیہ پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا مولانا حضرات آج کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی آج حضور علیہ السلام کا وہ عظیم موجزہ جسے میراج کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کی کچھ اسرار و رموز جو اس میراج کے اندر ہیں اس کی جو حکمتیں ہیں اور اس میراج کے سفر کو دیکھنے کے بعد جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت جو نظر آتی ہے اور آپ کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی ہے انشاءاللہ اس کے والے سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پاک نے سراپا میرے مصطفیٰ کا پورا وجود ہی موجزہ بنا کر بھیجا ہر نبی کو اپنے زمانے میں اللہ نے موجزہ دیئے کسی کو دو چار کسی کو پانت دس لیکن حضور کی یہ خاص حضور کیلئے امتیاز ہے ایک شان امتیازی رسول اللہ کی ہے کہ اللہ نے سراپا وجود آپ کا موجزہ بنا کر کائنات میں بھیجا حضور کا چلنا موجزہ بیٹھنا موجزہ بولنا موجزہ مکہ میں رہنا موجزہ مدینہ حجرت کرنا موجزہ مدینہ میں رہنا موجزہ یعنی ہر لحاظ سے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس آپ کو موجزہ نظر آئے گی اور یہ شرط صرف مصطفیٰ کو حاصل ہے کہ اپنے اپنے زمانے میں سب نبیوں نے موجزہ دکھائے جو ان کے زمانے میں تھا انہوں نے موجزہ دیکھے اب کوئی ان کے موجزہ تو نہیں دیکھ سکتا یہ شانِ امتیاز صرف ہمارے نبی کی ہے کہ آج بھی اور صبح قیامت تک ہم رسول اللہ کے موجزہ دیکھتے رہیں گے یہ شان صرف رسول اللہ کو خاصی نہیں ہر نبی کے موجزے اپنے زمانے تک محدود رہے ہو یہ صرف میرے نبی کا موجزہ ہے قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے کبھی اولیاء کی شکل میں ان کی قرامتوں کی شکل میں اور کبھی علماء کی شکل میں موجزات حضور کے ظاہر ہوتی ہی رہیں گے کیونکہ علماء اکرام فرماتے ہیں نا کہ سورج کی مثال نبوت کی مثال سورج کی جیسی ہوتی ہے نبوت کی مثال سورج کی جیسی ہوتی ہے اور چاند ولیوں کی مثال چاند کی جرہ ہوتی ہے سورج میں جتنی طاقت ہوگی نہ چاند اتنا ہی چمکے گا نبی نبی میں جتنا پاور اور طاقت ہوگی اس کا عقص چاند پر اتنا ہی پڑے گا اب بتائیے ہمارے نبی میں طاقت کتنی تھی تو نبوت کا سورت جب اتنا طاقتور ہے تو جب اس کی روشنی چاند پر پڑے گی یعنی ان کے زمانے کے ولیوں پر پڑے گی تو پھر ان سے جو کرامتیں نکلیں گی وہ کیسے نکلیں گے آج جو ہماری نظروں کے سامنے اولیاء اللہ کی جو کرامات ہے یہ عشان مصطفیٰ ہے عشان مصطفیٰ کا یہ اظہار ہے کہ اصل میں طاقت تو رسول اللہ ہی کی ہے روشنی حضور ہی کی ہے ظاہر ولیوں کی شکل میں ہو رہی ہے روشنی حضور ہی کی ہے اب اگر حضور غوث پاک کے موجزات کو آپ دیکھیں حضور غریب نواز کے موجزات کو دیکھیں اگر حضور غریب نواز بھی اپنے موجزات دکھا رہے ہیں تو وہاں روشنی وہ سورج ہی کی ہے جو نبوت کا سورج ہے ہمارے نبی وہی روشنی ہے آج چھٹی شریف بھی ہے حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا موجزہ بڑا مشہور ہے کہ جب آپ حجمید کی دھرتی پر آئے پورا ماحول وہ افریستان جیسا تھا تو غضو کیلئے پانی لینے خادم گیا تو منع کر دیا گیا بھائی پانی نہیں لے چکتے ہو تو آپ نے کہا یہ مشکیزہ لے جاؤ خوزہ اور پانی لے کر آؤ گئے مشکیزے خوزے میں پانی لیا تو پورا دریہ تھا وہ خوزے میں آ گیا یہاں تک کہ رکھنے والے لکھیں ہیں کہ اجمیر کے کونے بھی خوشک ہو گئے پورا پانی خوزے میں آ گیا یہاں ایک آدمی اعتراض کرتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹا ہو کے پانی کی ضرورت پڑی پانی سے انکار ہوا ہم پانی نہیں دیں گے تو ایک خوزے میں پورا سمندر لے لیا پورا دریہ ہی لے لیا اور وہاں کربلا میں باپ تھے سامنے نہر فراد تھے انکار ہوا کے پانی نہیں دیں گے سبر کیا مگر پانی کو بلایا نہیں اپنے پانی آپ کیا سمجھتے کہ امام حسین چاہتے تو وہ فراد قدموں پر نہیں آ جاتا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بیٹے کے سامنے جب بات آئی تو کوزے میں پورا دریہ سمیٹ لیا بلوا لیا اور جب باپ کے سامنے بات آئی سبر کیا پیاسے رہے شہید ہو گئے کہا حضور یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا تو کہنے والے نے بڑا پیارا جواب دیا کہا حضور غریب نواز کے سامنے دشمن تھے جو اسلام کو نہیں مانتے تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے غریب نواز کو اس وقت اسلام کی طاقت بتانی آتا حضور غریب نواز کو اس وقت اسلام کی طاقت بتانی تھی اس لئے انہوں نے بتائی کہ یہ کلمہ کی طاقت ہے اور یہ مصطفیٰ کی دین کی طاقت ہے اور حضور امام حسین کے سامنے کلمہ پڑھنے والے وہ منافق تھے جو بازائیر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے وہاں اسلام کی طاقت بتانے مقصد نہیں تھا وہاں مصطفیٰ کی اخلاق بتانے مقصد تھے جہاں ضرورت پڑی طاقت بتانے کی وہاں طاقت دکھائے گئی اور جہاں ضرورت پڑی اخلاق بتانے کی کیونکہ اسلام دونوں ذریعے سے پھیلائے نا اسلام اخلاق کی کی ذریعے سے زیادہ تر پھیلائے تو یہ حضور غریب نواز کی زندگی پاک کا جو بھی کلامت آپ کی زندگی سے صادر ہوئی ہے سمجھ لینا یہ اکس ہے یہ روشنی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہر ہو رہی ہے حضور غریب نواز کی زندگی سے اب یہ موجزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سہتا ہوئے ہیں میں یہاں رکھ کے میں دوسرے انبیاء کرام کی موجزات کے سامنے اپنے نبی کے موجزات کو آپ کو دکھاؤں ایک شان امتیاز دانا مقصد نہیں ہے میرا ہر نبی پر ہم امان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہے ہر نبی کو ہم مانتے ہیں ان پر جو کتابیں اتری ان کو مانتے ہیں وہ حق ہے وہ سجھ تھے اللہ کے پیغمبر تھے سب کو مانتے ہیں بس اپنے نبی کی شان امتیاز بتانا چاہتا ہوں موجزات کو رب نے بہت سو کو دیئے لیکن جو ہمارے نبی کو موجزات دیا ہے ایسی مثال کائنات میں آپ کو کہیں مین نہیں سکتے میں آپ کو بتا ہوں حضرت دعود علیہ السلام کا موجزات تھا کہ لوہے کو اٹھاتے تھے وہ لوہہ رسی کی شکل میں ان کے پاس ہو جاتا جیسے رسی کو آپ جس طرح سے چاہو موڑو ایسے لوہہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا ان کو آگ میں پگلانا نہیں پڑتا تھا لوہہ لیا تو وہ رسی کی طرح نرم ہو جاتا تھا آپ جس طرح چاہتے اس کو موڑ لے جاتے تھے یہ ان کا موجزات تھا لیکن یہاں رکھ کر اتنا بھی کہوں گا کہ لوہے میں نرم ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے لوہے میں آپ اس کو آگ میں ڈال دو تو اس نرم ہو جاتا ہے یہ الگ باتیں تھے دعود علیہ السلام نے اپنے موجزے سے بغیر آگ کے لوہے کو نرم کر دیا یہ ان کا موجزہ میرے مصطفیٰ نے ایسی چیز کو نرم کیا ہے نا جو کبھی نرم ہوتی نہیں اہت پہاڑ پہ گئے پہاڑ ہلنے لگا حضور نے کہا کھہر جا حضور نے پاؤں سے اشارہ کیا تو وہ پتھر جس پر رسول اللہ کے نقش قدم پڑے ہوئے تھے وہ پتھر نرم ہو گیا اور مصطفیٰ کے قدموں کی چھاپ اپنے اوپر لے دی ہمارے یہاں جب کوئی سخت دل ہو جاتا ہے نا پتھر دل سخت دل تو ہم اس کو مثال میں کیا کہتے ہیں بڑا پتھر دل ہے یعنی پتھر کبھی پگلتا نہیں ہے میرے آقا نے پتھروں کو بھی پگلا دیا دعوت علیہ السلام اگر لوہیں کو پگلاتے ہیں بغیر کسی بغیر کسی سبب کے یہ ان کا موجزہ ہے میرے مصطفیٰ نے ایسی چیز کو پگلا دیا جو کبھی پگلتی نہیں ہے یہ شانی امتیاز ہے اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو ضرورت پڑی پانی چاہیے آپ نے لاتھی ماری پتھر سے پانی نکلا بھائی پتھروں سے پانی نکلتے ہیں آپ دیکھیں یہ پہاڑوں سے جھرنے نہیں گرتے یہ کیا ہے یہ پانی کہاں سے آتا ہے یہ پتھروں سے تو آتا ہے پتھر سے پانی نکلتے ہیں یہ موسیٰ کی یہ کا یہ موجزہ کہ انہوں نے لاتھی ماری اور اچھانک پانی نکل گیا یہ ان کا موجزہ ہے میرے آقا نے وہاں سے پانی نکالا ہے جہاں عادتا کبھی پانی نکلتا ہی نہیں ہے صحابہ پیاسے ہوئے پانی کی ضرورت پڑی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی پیاس لگی کہیں پانی نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پورے لشکل میں جس کے پاس پانی ہو چمع کرو ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی ملا بمشکل چمع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب لاؤ حضور کے قریب لائیا گیا اپنا دست اقدس اس کٹورے میں ڈالا صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور کی انگلیوں مبارک سے چشمے جاری ہو رہے ہیں پتر سے پانی نکلتا ہے موسیٰ نے نکالا یہ ان کا موجزہ ہے اپنی جگہ پر میرے آقا نے وہاں سے نکالا ہے جہاں عادتا کبھی نکلتا ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ وسلم کا موجزہ ہے مردے چلا کر انہوں نے اپنی گوائی لیے مردے چلا کر انہوں نے اپنی گوائی لے کہ میں کون ہوں میرے مصطفیٰ کا موجزہ یہ ہے کہ سوکھی لکڑیوں سے گوائی لی ہے کہ میں کون ہوں ابو جہل کی بند مٹھی میں جو کنکر تھے اس کنکریوں سے میرے مصطفیٰ نے گوائی لی ہے پتھر بولتے نہیں ہیں یار مردے میں گولنے کی طاقت ہوتی ہے جب تک مرا نہیں تھا بولتا تھا اب مر چکا نہیں بولے گا لیکن پہلے صلاحیت تو تھی میرے آقا نے ان سے بلوایا ہے جو کبھی بولتے ہی نہیں ہے علی کرنا بندہ وہ تعالیٰ و عجو کریم سے حضور نے فرمایا جب حضور ساتھ میں چل رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی اس پتھر کو جانتے ہو جو تیرے نبی پر کلمہ اور درود پڑھا کرتا تھا میرے مصطفیٰ نے پتھروں کو بھی بلوا دیا تو ہر نبی کا اپنا موجزہ ہے لیکن جو شانی امتیاز میرے مصطفیٰ کو ملیا ہے نا موجزہ آتی ہے وہ کسی نبی کو ملیا ہے اور یہ یہ شرف ہمیں حاصل ہے ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سرابہ وجود ہمارے مصطفیٰ کا موجزہ بنایا اس میں اگر موجزہ تمہیں بات ہونا تو دو موجزے ایسے ہیں جو ہمارے نبی کی شایان شان ہے میں سے تو ہر موجزہ حضور کا اپنی ایک مثال رکھتا ہے اپنا ایک مقام رکھتا ہے لیکن دو موجزے مصطفیٰ کے ایسے ہیں جو حضور کی شایان شان ان میں پہلا قرآن پاک نہ کسی نبی کو ملا ہے نہ ملے گا بلکہ یہ وہ موجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے صبح قیامت تک زندہ رہے گا اور یہ شرف ہمیں حاصل ہے کہ ہم صبح قیامت تک اپنے نبی کے اس زندہ موجزے کا دیدار کرتے رہے ہیں اور دوسرا موجزہ جو حضور کی شایان شان ہے وہ ہے دیدارِ خداوندی اللہ کا دیدار کرنا نہ کسی نبی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے دنیا میں نہ ہوگا یہ صرف و صرف میرے مصطفیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا ہی میں اپنا دیدار کروا دیا یہ دو موجزے میرے نبی کی شایان شان ہے یہ دو موجزے ہیں اب جو اللہ رب نزد نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا جو موجزہ دیا میں تھوڑی تفصیل آج کی اس گفتگو میں میراج کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اور جو اس کے رموز ہے وہ آپ کے سامنے آشکار کرنا چاہتا ہوں میراج چاہے ایک آنے واحد میں مختصر سے لمحے میں اور اتنا مختصر کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ بستر بھی رہا گرم کنڈی بھی ہرتی رہی بستر بھی رہا گرم تا عرش گئے اور آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کی حد بیان کریں نہیں سکتا ہے رفتار بتائیں نہیں کتنی رفتار سے گئے اور آئے بجلی کی بھی کوئی رفتار ہوتی ہے میراج یہ ہے اب میراج کے جو میراج کا سفر ہے اس کے تین حصے ہیں ایک مکت المکرمہ سے بیت المقدس جس کو اسرا کہا جاتا سبحان اللہ اسرا پاکہ وہ ذات جو لے گئی اسرا پہلا یہ پہلا سفر ہے جو قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کفر ہے کوئی اگر انکار کرے کم نہیں مانتے کفر ہے دوسرا سفر جو ہے میراج کا دوسرا دور وہ ہے مکت المکدس سے لے کر صدرت المنتحہ تک جس کو میراج کہا جاتا ہے مکہ سے بیت المقدس اسرا بیت المقدس سے صدرت المنتحہ یہ میراج ہے اور صدرت المنتحہ سے آگے کا جو سفر ہوا جہاں تک رب نے چاہاں لا مکہ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے اس سفر کو اعراج کہتے ہیں اعراج گویا تین دور ہو گئے اس سفر کے اسرا میراج اور اعراج یہ تین دور ہیں اب اس سفر کے حوالے سے جس کو میراج کہتے ہیں مختلف نظریات کے لوگ ہیں ایک جماعت وہ ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب وحیات ہیں اور یہ چیز possible حائم ہیں کہ جسم اتنی تیز رفتاری سے جائے جسم بچے گائی نہیں impossible ہے یہ کہ کوئی اتنی رفتار سے جائے اور چلے آئے تو ایک جماعت نے تو سیرے سے انکار کر دیا بلکہ ان کی جرت یہاں تک ہو گئی کہ انہوں نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا معذر اللہ کہ حضور جھوٹ بول گیا اصطرح کرو ایک جماعت نے یہ کہا کہ امر منامی ہے یعنی خواب کا مسئلہ تھا حضور نے خواب دیکھا صبح اٹھے تو خواب بیان کر دیا روحانی طور پر ہوا ہے خواب ہے خواب میں تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے تو سب بوسیبل ہے کسی نے یہ کہا اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہاں حضور مکہ تل مکرمہ میں حضرت امیہانی کے گھر سے چلے ہیں بیت المقدس وہاں سے عرش آزم صدرت المنتحہ ساتو آسمان سے بھی اوپر جہاں تک رب نے چاہا آنڈے واحد میں گئے اور آئے یہ الحمدللہ ہمارا رقیدہ آپ کا تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ جسم اس طرح سے جائے تو شاید ان کو معلوم نہیں ہے کہ کبھی کبھی جو چیز عادتاً محال ہوتی ہے کبھی کبھی وہ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں ایروپلین میں پیشے کی زندگی میں اگر آپ جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے لوگوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنے ہزاروں ٹن کا یہ لوہا ہوا میں کیسے پرواز کر سکتا ہے لیکن آج پوسیبل ہو گیا لوگوں کے اب یہ میراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں میراج لوگ کہتے ہیں سفر میں کہتا ہوں سفر نہیں ہے میراج سفر نہیں ہے میراج سیر ہے اور سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے سفر ہم جلدی میں کرتے ہیں سفر میں میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کونسی چیز کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہمیں اپنا مقصد معلوم ہوتا وہاں جانا ہے یہ کام ہپٹانا ہے اور چلے آنا ہے سفر میں ہم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی سی دیر ٹرین میں ہو جائے لیٹ ہو جائے بس لیٹ ہو جائے تو ہماری ہماری بیچے نہیں بڑھ جاتی ہے کیاں کب گاڑی آئے گی یہ سفر میں ہمیشہ جلدی ہوتی ہے اور سیر میں آدمی اتمنان سے جاتا ہے سب دیکھتے ہوئے جاتا ہے کیا ہے کہاں کیا ہے کیونکہ گھومنے ہی کی نیے سے نکلا ہے تو اس میں جلدی نہیں ہوتی ہے یہ سفر میراج سفر نہیں ہے یہ سیر ہے حضور علیہ السلام بڑی اتمنان سے گئے اور اللہ کی یہ ہر ہر چیز کو جو اس کی نشانیاں تھی اس کا مشاہدہ آپ نے فرمایا ہے اچھا ایک بات اور بھی یہاں سنیں سیر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ سیر کروائی اصرا اللہ فرماتا ہے میں نے یہ سیر کروائی نہیں حضور اپنے مرضی سے نہیں گئے تھے ہم اگر اپنی مرضی سے کہیں جائیں آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے میں اگر آیا تو میرا کام ہوگا جو وہ میں نفتا کے چلا جاؤں گا آپ کے اوفیس میں آیا میں نے کام ختم کیا میں چلا گیا اب آپ کی کمپنی میں کیا ہو رہا ہے کم سا مشین کہاں لگا ہوا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہوگا آپ اسپیشلی مجھے وزیٹ کے لیے بلا رہے ہیں ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ اوفیس سے بٹھا کر نہیں روانا کر دیں گے آپ بلائیں گے اور ایک ایک پرزے کو آپ پہچانے پھائیں گے آپ ایک ایک جگہ دکھائیں گے مجھے یہ مشین جرمن سے منگوایا ہے یہ مشین جاپان کی ہے یہ فلانے کی ہے یہ فلان سے میں نے یعنی ایک ایک چیز آپ مشاہدہ کروائیں گے سفرِ محراج میں سیرِ محراج میں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے اللہ لے گیا تھا اور جب لے گیا تو ایسا نہیں کہ ایک دو چیز دکھا کے بھیج دیا ہو نہیں کائنات کی جو جو مشاہدات کروانے کی چیزیں تھی اللہ نے ہر چیز کا مشاہدہ کروایا محبوب جنت بھی دیکھ لو محبوب دوزخ بھی دیکھ لو محبوب عرش آزم کو بھی دیکھ لو محبوب لوحقرم کو بھی دیکھ لو ہر چیز کا مشاہدہ کروانے کے بعد جو سب سے اہم دیدار تھا اپنا دیدار اپنے پاس ملایا اور اپنے دیدار سے مشرف بھی کروا جاتا یہ یہ سیر اور یہ سفرِ محراج حضور علیہ السلام ہے کیا یہ محراج اپنے حضرتِ امہانے کے گھر پہ تشریف فرماتے اپنی بہن کے گھر پر حضرتِ جبریل امین آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں آئے اپنی کافوری آنکھوں کو حضور کے تلووں پر رگڑا اس کی تھندک سے حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کھلی حضور نے فرمایا بھائی جبریل کیا مسئلہ ہے حرص کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے اور اللہ آپ کے دیدار کا مشتاف ہے چلیے حضور فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا اور میرے سینے کو چاک کیا گیا میرے سینے کو چاک یعنی آپریشن کیا گیا آپریشن یہ سینہ چاک کرنے کا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے پہلے بھی ہوا ہے جب آپ دو سال کے تھے حضرتِ دائی حلیمہ کے پاس تھے تو وہاں بچوں کے ساتھ تھے حضور علیہ السلام دو شخص آئے اور انہوں نے آ کر حضور کو پکڑا اور سینے کو چاک کیا کوئی چیز نکالی اور کچھ ڈالا جو بھائی آپ کے تھے ساتھ میں حضرتِ دائی حلیمہ کے دوسرے بیٹے گھبرائے دوڑے ہوئے گئے حضرتِ دائی حلیمہ کے پاس گذب ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے قبل کر دیا ہو گئی جا کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درودِ پاک پر اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ حضور علیہ وسلم خبرائے ہو بیٹھے ہیں یہ جو شق صدر کا جو یہ واقعہ ہوا یہ حکمت کیا تھی نبوت کے جو اسرار و رموز تھے جو وہ اس وقت بچپن سے ڈالنا مقصد تھا ایک واقعہ دوسرا پیش آیا گارِ حرام جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی آئی تو آپ کا سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور کچھ ڈالا گیا یہ یہ کس لیے ہوا یہ اس لیے ہوا تاکہ آپ قرآن کے بوجھ کو برداشت کر سکے کیونکہ قرآن کے حوالے سے اللہ رب العزت خود فرماتا اگر ایک آیت بھی کسی پہاڑ پر اتار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ سینے مصطفیٰ تھا جس نے پورے قرآن کا بوجھ اٹھا کر ہم امتیوں کے لئے آسانی پیدا پرمایا آج ہماری قوم کا کھٹا سا بچہ بھی قرآن کو اپنے سینے میں لے کر گم رہا پورا بوجھ جو ہے نا میرے مصطفیٰ نے برداشت کر لیا اور تیسری مرتبہ جب میراج میں بلانا ہوا تو اس وقت بھی آپ کے سینے پاک کو چاک کیا گیا کیوں تاکہ دیدارِ الٰہی کر سکے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربِ عرینی مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آوازائی لنطرانی نہیں دیکھ سکتا جب اس راہ بڑھا اللہ نے اپنے صفات کی تجلی دکھائی موسیٰ بے ہوش اپنے صفات کی تجلی موسیٰ بے ہوش تو اپنے محبوب کو دکھانا مقصد تھا اس لئے پہلے ہی سے وہ طاقتیں ڈال دی گئی کہ جب محبوب آئے دیدار کرے تو دیدار کی تاب لا سکے شقِ صدر ہوا حضور کے سینے پاک کو چیرا گیا اس میں کچھ ڈالا گیا حضور فرماتے ہیں میرا جب سینہ چیرا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے میرے دل کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو آبِ زمزم سے دھویا آبِ زمزم سے یہاں رکھ کر میں ان لوگوں کی طرف بھی تھوڑا ذہن آپ کا دھوڑا دوں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے میں اتنا سے کہنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کا آپریشن ہو رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے حضور یہ بھی دیکھ رہے کہ میرے دل کو نکالا جا رہا ہے حضور یہ بھی دیکھ رہے کہ میرے دل کو آبِ زمزم سے دھولا جا رہا ہے آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیے جو انکار کرتا ہو اور اس کے سامنے دو گلاس دو گلاس آپ رکھے ایک میں زمزم ایک میں سادہ پانی اور تھوڑی دیر کے لئے اس کے چہرے کو گھمائیے گا تھوڑی دیر کے لئے ادھر دے گلاس پلٹ دیجئے اور پھر پوچھئے بتا زمزم کس میں ہے سادہ پانی کس میں مجھے بتائیے وہ بتا سکے گا وہ پہچان سکے گا کس میں زمزم ہے کس میں سادہ پانی ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کا مشاہدہ تھا آپریشن ہو بھی رہا ہے میرے مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں کہ زمزم سے میرے دل کو دھویا جا رہا ہے زمزم سے اتنا بڑا مشاہدہ اب جب دھویا گیا حضورت فرماتے ہیں میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ میرے دل میں بھی اللہ نے دو آنکھے اور دو کان رکھے ہیں جیسے موں میں دو آنکھے دو کان ہے اس طرح دل میں بھی دو آنکھے دو کان ہے حضورت فرماتے ہیں جو موں کے اندر دو آنکھے کان ہے یہ تو ظاہر کو دیکھتی ہے اور جو دل میں ہے یہ باطن کو دیکھا کرتی ہے یہ سبب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے صحابہ سے کہا میرے صحابہ جب نماز کے لئے کھڑا رہا کرو تو اپنی صفحے درست رہا کرو یہ میں سمجھو کہ میں قبلہ کی طرف دیکھتا ہوں اللہ نے میرے دل میں بھی آنکھیں رکھیے تم پیچھے جس انداز سے کھڑے ہوتے ہو تو میری آنکھیں تمہارے انداز کو بھی دیکھتی ہیں یہ نگاہ نبوت اور یہ حضور علیہ السلام کی دل کی آنکھوں کا حال ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل کو چرا گیا اور حضور سمجھو کہ اس میں واپس ڈال کے پھر وہ سی دیا گیا اب یہاں سے بوراق پر آپ تشریف لے گئے بوراق پر سوار ہوئے بوراق کہتے ہیں یہ برد سے بنائے برد کا مطلب ہوتا ہے بجلی بجلی کی کوئی رفتار نہیں ہوتی بوراق اس کا مبالغہ ہے اور مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بجلی سے بیس زیادہ تیز بجلی کی رفتار کیا ہوتی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس سے بیس زیادہ تیز جو سواری تھی بوراق وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لائے گئے حضور اس پر جلوہ گر ہوئے اور پلن چھپکنے میں ہم اس کو وقت میں بتا بھی نہیں سکتے کہ کتنا وقت لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے اب یہاں رکے میں یہ بات عرض کروں بوراق پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں انداز دیکھیں شان مصطفیٰ دیکھیں آج اگر کوئی بندہ آپ کہیں اسے کہ ہوائی جہاز کے اوپر ایروپلین کے اوپر آپ کو باندھیا جائے گا آپ کو اسی طرح سے بیٹھنا ہے اور جہاں ایروپلین رکے گا وہاں آپ کو اتار دیا جائے گا بھلا بتائیے آپ کو تیار ہوگا وہ کہے گا کہ میری جسم کی بوٹی بوٹی اڑ جائے گا اگر میں ایروپلین پر اس طرح بیٹھوں میرے شریر کی بوٹیاں کھیل جائے گی میں نہیں برداشت کر پاؤں گا اس کی سپیڈ کو آپ اگر باندھ کے بھی رکھیں تب بھی کوئی ایروپلین کی سپیڈ پر نہیں بیٹھ سکتا یہ میرے مصطفیٰ کا کمال تھا براغ کی تیز رفتاری بجلی سے زیادہ تیز تھی میرے آقا بیٹھے اس انداز سے ہے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امامے کا شملہ بھی نہیں ہل رہا تھا آن اللہ امامے کا شملہ بھی نہیں ہل رہا تھا اس شان سے بیٹھے ہیں اور جب آپ بہت تیزی میں کہیں جا رہے ہونا سائیڈ میں جو چیزیں ہوتی نا اس کو آپ پہچانتی نہیں ہیں آپ بائیک لے کے نکلے بیس کی سپیڈ سے چل رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بازوں میں کون کھڑا ہے آپ سپیڈ بڑھاتے جائیے سو ایک سو بیس ایک سو چالیس دو سو دائیسو آپ کی جتنی سپیڈ بڑھتی جائے گی سائیڈ کی جو چیزیں ہیں آپ کی نظروں سے اوچل ہوتی جائے گی پھر آپ کو دیکھے گا بھی نہیں کہ کون کھڑا ہے جتنی سپیڈ بڑھتی جائے گی آپ کی نظریں وہ دیکھنا بند کر دے گی بس دھویں نظر آئیں گے آپ کو دھویں میرے مصطفیٰ کے اس سفر کا عزاز دیکھئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں اتنی کیزی سے جا رہے ہیں پھل بھی نہیں رہے ہیں امانِ کشملا بھی نہیں ہلا لیکن مشاہدے کا عالم یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قبرِ انور کے پاس سے گزرتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یہ مشاہدہ آپ پہچاندہ سکو تھوڑی سی سپیڈ میں کہ کون بندہ کھڑا ہے یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور بہت اچائی پر جاوا آپ ہونا اور نیچے کسی آدمی کو دیکھو تو آپ کو پتا نہ چلے کہ وہ کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے یہ بہت اچائی پر آپ ہو تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ وہ کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے یہ نگاہ نبوت تھی کہ اتنی اچائی پر ہونے کے باوجود بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا تو صحیح لیکن حیائیت بھی بتا رہے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اب آقا گئے کہاں گئے بیت المقدس پہنچے نبیوں کی امامت فرمائی وہاں سے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفریں میرا شروع ہوتا ہے اور پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا ساتھو آسمان تک آگے اس سے آگے بھی گئے اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر ہے دو مہینے کا ہے اگر کوئی گھوڑے وغیرہ سے کرے جانور دو مہینے کا بیت المقدس سے پہلا آسمان پانچ سو سال اور کسی نے کہا پانچ ہزار سال ایک آسمان پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اسی طرح پانچ سو یا پانچ ہزار تیسرا آسمان اسی طرح کتنے سالوں کا سفر ہوا اب جب میرے آقا گئے ہیں وہ کس انداز سے گئے ہیں اللہ اکبر کہ جس بستر پہ بیٹھے تھے کھڑے ہوئے بستر گرم رہا آئے تو بھی بستر گرم ہی تھا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ گئے اور آئے جانے کے بعد جب واپس آئے نا لوٹتے ہوئے حضرت جبریل سے پوچھا جبریل اللہ نے مشاہدہ تو کروا دیئے اب جا کر کسی سے کہوں گا تو وہ مانے گا کون اتنے کم سمحے میں یہ آپ اس پر اپنا اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ نے ورنہ یہ معاملہ ایسا ہے نا میراج کا کہ عقلوں میں سمانے والی بات ہے ہی نہیں میراج کا سفر ہی کچھ ایسا ہے اس وقت کے لوگوں نے بھی عقل سے جب پرازہ جب اس کو ناپا عقل سے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میراج کے سفر کو مانتے ہیں اور اپنے آقا کی عظمتوں کا اعتراف کرتے اللہ کا شکر ہے حضور فرماتے ہیں جبریل بات کو مانے گا کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا حضرت جبریل آز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے یا مانے نہ مانے آپ کا یار غار سدھی کے ایک پر ضرور مانے کوئی مانے یا نہ اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا بھی حضرت امیہانی سے کہا ایسا عجیب مرحلہ میرے ساتھ آیا ہے اور میں نے مختصر سلمہ میں میں نے میراج کی اللہ نے اپنی عظیم نشانیاں مجھے دکھائی اور میں واپس آیا ہوں اب بتا میں اس کو اگر کہوں گا لوگ مانے گی یا نہیں حضرت امیہانی نے کہا حضور تو پھر اس بات کو اپنے تک محدود رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یہ موجزہ ہے اور موجزہ کو ظاہر کرنا یہ ضروری ہے باہر نکلے تو سب سے پہلے وہ جاہل ہی نظر آیا جو بہت بڑا عقل منت تھا جو اُس زمانے میں لوگوں کی نظروں میں بہت دانشور سمجھا جاتا تھا لیکن حضور کی زمان سے نکلاتا ابو جہل یہ جاہل ہی نہیں جاہلوں کا باپ ہے وہی سامنے آیا حضور نے فرمایا آج کی رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے میراج اللہ نے مجھے میراج کروائی ہے اور میں مختصر سے لمحے میں اپنے رب کے پاس گیا اور اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں تو ہسنے لگا سیدھا گیا حضرت ابو بکر کے پاس کہ اب موقع ملا ہے اب ان کو جھوٹا ثابت کرنا ہی پڑے گا کہ یہ کتنے بڑے چھوکے ہیں ماذ اللہ وہ گیا سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں اور جا کر کہتا ابو بکر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رات کے مختصر وہ دھوکہ دینا چاہتا تھا یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں آسمانوں پر گیا ساتھوں آسمان گھوم لیا عرش آزم بھی گھوم لیا صدرت المنتحہ لا مقا سب کر کے میں پلک چھپکنے میں آ بھی گیا ابو بکر بتاؤ تم مانو گے یا نہیں حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں مانوں گا یا نہیں پہلے فرماتے ہیں پہلے یہ بتا یہ بات کہیں کس میں ہے مسئلہ بات کی بات ہے پہلے یہ بتا یہ بات کہیں کس میں ہے اس نے کہا تم بتاؤ نہ پہلے یہ بتا یہ بات کہیں کس نے ہے کہا تیرے یار نے کہی ہے کہا انہوں نے کہی ہے کہا ہاں تو کہا وہ بالکل سچ فرماتے ہیں اسی وقت حضرت جبریل امین باہر گا رسالت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اب سے ابو بکر کو ابو بکر نہیں صدیق کہا جائے صدیق یا اکبر کہا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے جو اس کی مشاہدات ہے ایک طویل گفتگو ہے کہ میراج کے جو مشاہدات سب سے بڑی جو میراج میں اللہ رب العزت نے جو آپ کو موجزہ عطا فرمائے میراج خود ایک موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ وہ ہے دیدار الالی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے دیکھو مسئلے کی بات میں کروں تو یہ دنیا ہے پہلے آسمان سے یہ نیچے کا یہ دنیا کا یہ یہ دنیا کا اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس دنیا میں ہم نے اپنی ماتھے کی چاگتی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تو یہ کفر ہے کوئی یہ دعویٰ کری نہیں سکتا کیوں؟ کیونکہ یہ خاصہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرمایا ہے دنیا میں نہیں پوسیبل ہے ہاں روحانی میں ہو تو ایسے تو اللہ کئی اولیاء اللہ کو اس میں اپنے جلوے دکھائے روحانی طور پر بلکہ اللہ ما شامل لکھتے ہیں کہ امام آزم نے نینیانوے مرتبہ خواب میں اپنے نکہ دیدار کرمایا نینیانوے مرتبہ خواب میں تو خواب کی بات الگ ہے یہاں جاگتے کی بات ہے اب اللہ اپنا دیدار کروائے گا یا نہیں مسئلہ یہ ہے اللہ دیدار کروائے گا اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے نا تو اللہ پاک انہیں اپنا دیدار فرمائے گا انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے گا وہ اللہ کو دیکھیں گے صحابہ نرس کی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے اللہ کو دیکھ پائیں گے ہماری نظریں اللہ کو دیکھ سکے گی ہم کی سرات سے دیکھ سکتے ہیں حضور نے مثال دے کر سمجھایا تو کہا اسی طرح جنت میں اللہ تمہارے سامنے جلوہ فرمائے ہوگا اللہ اپنا جلوہ دکھائے گا تم ایسے ہی دیکھو گے جیسے چودوی رات کے چاند کو دیکھتے ہو چودوی رات کے چاند کو جیسے دیکھتے ہو ایسے تم اللہ کا دیدار کرو گے بلکہ قرآن میں ایک جگہ تو ہے اندہ ملک مقتدر اندہ صدق ملک مقتدر قرآن میں یہ الفاغ ہے کہ اللہ اپنے سامنے کرسیاں بچھوائے گا اللہ اپنے سامنے کرسیاں بچھوائے گا اور جو لوگ اس کے اپنے محبوب بندے ہیں ان کرسیوں پر انہیں بٹھا کر اپنا جلوہ دکھائے گا اللہ پاک اس طرح سے اپنا جلوہ دکھائے گا اللہ کو دیکھنا لیکن ہاں اس دنیا میں نہیں اس دنیا سے جب ہم اوپر چلے جائیں گے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں تو پھر وہاں جب اللہ کا دیدار ممکن ہے اور بندے کو اللہ کا دیدار کروائے جائے گا میرے رسول کو جب دیدار کروانا ہوا تو پھر اللہ نے دنیا سے اوپر اٹھا کے جہاں دنیا کے حدود ختم ہوتی ہے جہاں دنیا کی سرحدیں ختم ہوتی ہے اللہ نے وہاں جا کر پھر اپنے حبیب کو اپنے جلوے دکھائے اپنا دیدار کروایا اور وہ کچھ دیا وہ کچھ دیا کہ جو لوگ جس کا تصور میں نہیں کر سکتے کیا دیا کیا لیا دینے والا جانے یہ میراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم موجزہ جو رب کی طرف سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوا اب اس میں حکمتیں کیا دیا میراج کیوں کروائی گئے الگ الگ حصاب سے لوگوں نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں میراج کی کہ ہر نبی آئے سب نے اللہ کی گواہی دی اللہ ایک ہے لیکن کسی نے دیکھا نہیں تھا سب نے یہی کام نے سنا ہم سے کہا گیا اللہ ایک ہے سب نے آ کر یہی کہا عقید میں جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب نے جب دیکھنے کی بات کی کہ ہم نے دیکھا نہیں یہ سنا ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بلایا محبوب کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے تاکہ ایک مہر لگ جائے جب دیکھنے والا آ گیا تو اب سننے والوں کی بات نہیں اب دیکھنے والے کے بات ہوگی ٹھیک ہے حبیب گئے اللہ کا دیدار کر کے آئے وہ فرمایا میں نے دیکھا ہے اللہ یہ تھے دوسری جو حکمت بیان کی جاتی ہے قرآن پاک نے اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کے جان اور مال کو کس کے بدلے میں جنت کے بدلے میں سودا ہو گیا یہ سودا فائنل ہو چکا اللہ نے خریدا کم سے مومنوں سے کیا چیز ان کا جان ان کی جان اور ان کا مال بیچ میں سودے میں وقیل کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سودے میں وقیل ہے اب آپ دیکھیں گے کہ جب سودا ہوتا ہے تو وقیل کو وہ چیز دیکھنی چاہیے یا نہیں جو بیچ میں ہے انہیں اس چیز کا پتا تو ہونا چاہیے کہ یہ چیز ہے حضور علیہ السلام نے ہماری جان دیکھی ہمارا مال دیکھا سب کچھ دیکھ لیا جنت تو نہیں دیکھی تھی جس کے بدلے میں سودا ہوا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب تو نے اپنے امتیوں کے جان بھی دیکھ لی مال بھی دیکھ لیا اب آج جس کے بدلے میں سودا ہوا ہے جنت ذرا آ اس جنت کے نظارے بھی دیکھ لیں جس کے بدلے میں سودا ہوا ہے اس جنت کے نظارے بھی دیکھ لیں کہ ہم نے جو اپنے آنے والے بندوں کیے لئے جو جنت جو سوارا ہے وہ جنت کیسی ہے اور جو ہم نے ان کی چاند خریدی ہے اس کے بدلے میں جنت رکھی ہے سودا بھٹے کا تو نہیں ہے محبوب آ دیکھ لے تو اللہ کو اس سودے کو مکمل کرنا تھا اپنے حبیب کو بھلا کے جنت دکھتا میرے مصطفیٰ آئے اور جنت کی باتیں بتائیں کہ جنت وہ ہے جنت یہ ہے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے تمہارے رکھی ہے کیا دیکھا میرے آقاں جنت کے مشاہدے بھی فرمائے جنت میں بہت پوچھ آپ نے دیکھا اسی طرح سے اللہ نے دوزخ کے مشاہدے بھی کروائے حضور نے دوزخ نے بھی دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخیوں کے جو عذابات حضور نے بتائے کہ ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے سر اچھنے جا رہے ہیں پکھروں سے پھر واپس وہ سر ایسی ہو جا رہے ہیں حضور علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگے اور ان کی سزائیں اس طرح سے کیوں ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر اتنے بھاری تھے کہ کبھی اللہ کے سامنے جھٹے نہیں تھے تو آج ان کے لیے یہ سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہوئے ایک جماعت کے پاس سے گزرے کہ ان کو بڑی عورتوں کی جماعتیں اور بری طرح سے عذاب ہو رہا ہے جب ہم میراج سے واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر فرمایا عورتوں سے اے عورتوں صدقات زیادہ دیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کی تعداد کم تھی مردوں کی مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی حضور فرماتے ہیں صدقات زیادہ دیا کرو کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے عورتیں جو جہنم میں کہا تمہارے اندر جو ایک خرابی ہے نا شکری تم اپنے شوہر کی ناشکری بڑی طرح جنت میں آپ گئے جنت کے مشاہدات آپ نے فرمائے جہنم میں گئے آپ اور جہنم کی مشاہدات کیے پھر تشریف لائے ساتوں آسمان پر انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے دیکھا کہ جب آپ پہلے آسمان پر گئے غالباً حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو سلام کے بعد خیر مقدم کے بعد جو بات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی حیات حضور نے یہ دیکھی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دائنے طرف بھی کچھ ارواح ہے اور ان کے بائن طرف بھی کچھ ارواح ہیں یعنی انسانوں کی روحیں ان کے بائن طرف ہیں جب وہ اپنے دائن طرف دیکھتے ہیں تو ہسنے لگتے ہیں اور جب اپنے بائن طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے بجے پوچھا کہ یہ دائن طرف دیکھ کر ہنستے ہیں بائن طرف دیکھ کر روتے ہیں سبب کیا ہے تو حضرت جبر compiler امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جو آپ دائیں بائیں جو ان کی ارواح دیکھ رہے ہیں دائن طرف جو روئے ہیں وہ جنتیوں کی ہے اپنی اولاد میں سے جب وہ جنتی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور اپنی اولاد میں سے جب جہنمی لوگ کو دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہیں بلکہ ایک حدیث مینے کے روایت یہ بھی پڑی تھی جب قیامت کا دن ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت بھر بلائے گا اور فرمائے گا کہ آدم اٹھو اور اپنی اولاد میں سے لوگوں کو جہنم میں لے جاؤ ڈالو جہنم میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتا ہے ملا کتنوں کو ڈال دیں اللہ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوے کو جہنم میں ڈال دیں ہر ہزار میں سے نو سو نینیانوے یہ سن کے صحابہ اکرام حدیث سن رہے تھے رونے لگے صحابہ اکرام کی ہنسی اڑ گئی تو صحابہ نے عرض کی اتنی تعداد میں یہ امت اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو بچے گا کون جنت میں جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو اتمنان رکھو اللہ سے ڈرتے رہو حضور نے وہ ڈائریک وعدہ نہیں سنا دیا کہا اتمنان رکھو اللہ سے ڈرتے رہو تمہارے علاوہ جناتوں کے علاوہ فرشتوں کے علاوہ اللہ نے دو مخلوق اور بھی پیدا کیے جن کی تعداد تم سے کئی زیادہ ہے دو مخلوق اللہ نے اور بھی پیدا کیے جن کی تعداد تم لوگوں سے زیادہ ہے چنات سے انسانوں سے فرشتوں سے تم لوگوں سے کئی زیادہ جن کی تعداد ہے وہ دو مخلوق کے اتمنان رکھو لیکن اللہ سے ڈرتے رہو کہا حضور وہ دو مخلوق کون ہیں حضور فرماتے ہیں وہ یا جوج ما جوج ہے اس طرح سے ہر ہر امتی میں سے ہے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے کہا ہر ہزار میں سے نو سو نینیادے کو جہنم میں داخل فرما ہوتے ہیں جانتے ہیں آپ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کروائے نا ہم بڑے بے خوف ہو چکے بڑے نیڈر ہو چکے ہمیں کسی چیز کا کوئی در نہیں ہے اور ہمارے بعدیں اتنے اور دعوے اتنے بڑے ہو چکے نا کہ مر کی سیدھا جنت میں بات چھوٹی کرنی ہی ہے ہمیں جب جہنم کو اللہ نے پیدا فرمایا اس سے پہلے حضرت جبرائیل اور مکائل علیہ السلام حضرت جبرائیل جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے نا کبھی ہستے نہیں تھے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبرائیل تم کو اور مکائل کو میں نے دیکھا ہے تمہارے چہرے پر کبھی ہسی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے تم کبھی ہستے نہیں ہو سبب کیا ہے حضرت جبرائیل حرض کرتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہماری ہنسی غائب ہو چکی ہے ہماری ہنسی غائب ہو چکی ہے بلکہ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا فرشتے رونے لگے اب کیا ہوگا رونے لگے فرشتے پھر جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا فرشتے خاموش ہو گئے جن کے لیے بنائیے وہ پیدا ہو چکے ہیں ہم ہے ہمارے لیے اللہ نے اس کا اندھنی انسانوں کو اور پکھروں کو بنایا ہے اب یاد رکھیں وہ جہنم بھی ہمارے لیے تیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج میں گئے حضور علیہ السلام نے میراج میں جو مشاہدات فرمائے جہنم کے خدارہ کوشش کریں کہ وہ جہنم کے آگ سے ہم محفوظ رہ جائیں اور حضور علیہ السلام کے صدق و طفیر اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر ہمیں جنت کا مستح سنا دیں خوشش کریں ایک روایت میں میں نے پڑھا تھا کہ جہنم کے جو داروخہ ہیں حضرت مالک علیہ السلام وہ فرشتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا فرشتوں کے اوپر جہنم کے آگ اثر کرتی ہے فرشتوں کے ذمہ جو ڈیوپی ہے جہنم کے اندر وہ جب جہنم میں کسی کو عذاب کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کیا جہنم کے آگ اُن پر اثر کرتی بھی ہے یا نہیں جانتے ہو حضرت مالک نے کیا کہا حضرت مالک کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو کسی کے اوپر عذاب کرنے کے لئے بھیجتا ہوں تو میں پہلے اس فرشتے کو اپنے پاس بلاتا ہوں اور بلانے کے بعد اس کی پیشانی پر لکھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پوری جہنم کو گھوم کر وہ فرشتہ آ جاتا ہے اللہ کے حکم سے جہنم کے آگ اس پر اثر نہیں کرتی بسم اللہ لکھنے کا یہ کمال بسم اللہ لکھنے کا یہ کمال پیشانی پر بسم اللہ لکھ دیا گیا پوری جہنم گھوم کے فرشتہ آ گیا اثر نہیں کیا اور کم کر دے کہا چلو پچاس میں سے پانچ دی جاتی ہے لیکن محبوب ہم اپنے بادوں کو بتلا نہیں کرتے پڑے گی آپ کی امت پانچ سواب ہم پچاس کا عطا فرمائے اب اس میں بھی اگر ہماری کوتائی ہو تو ہمارے لئے بڑی نامحرومی بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑی ہمارے لئے بے برکتی کی بات ہے میرے بھائیو جتنا ہو سکے نماز کی عادت بنائیں پھر دیکھیں وہ اللہ وہ چاشنی آپ کو عطا فرمائے گا ایمان کی وہ لذت ملے گی کہ جب آپ سجدہ کریں گے اللہ آپ کی پیشانیوں میں سجدوں کی لذتیں رکھ دے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے